یہ دیش ہے ہمارا امیش دیوگن کے ساتھ نمسکر ویوئس میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش ہے ہمارا اور اس افتے یہ دیش ہے ہمارا میں بات ہوگی دنیا بھر میں جاری بھارت کی اتحاسک سممان کی کہا جاتا ہے کہ جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے اور موجودہ دور میں بھارت پر یہ بات بلکل سٹیک طریقے سے پھٹ بیٹھتی ہے دنیا کی پاور سینٹر بن چکے بھارت کا گلوبل سممان جاری ہے پردان منطری موڈی کو فرانس نے اپنے سب سے بڑے ناغرک سممان یعنی the grand cross of the legend of honor سے سممانت کیا ہے فرانس سے اس سممان کی وہی حیثیت ہے جو اپنے دیش میں بھارت رتن کی ہوتی ہے لیکن ایک طرف 140 کروڑ بھارتیوں کا ابھوت پورو سممان ہے تو دوسری اور وپکش پی ایم موڈی کا اپمان کرنے میں لگاتار جھٹا ہے دلی میں بار کو لے کر ان کا مخول اڑانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھ ہی وپکش کا موڈی ہٹاؤ مشن بھی جاری ہے جس کے لیے پٹنا کے بعد بینگلور میں وپکش کی ایک اہم بیٹک کی تیاری چل رہی ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا اس پر کافی کنفیوجن ہے پٹنا میں بیہار پولیس کی نرمم لاتھی چارج میں بی جے پی کے ایک نیتا کی موت پر سیاسی اوبال ابھی تھما نہیں ہے آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث یعنی ویکنڈ کی سب سے سارتک چرچہ یہ دیش ہے ہمارا میں دوہزار چوبیس کی جنگ کون ہوگا دبنگ یعنی موڈی ورسز کون سواگت ہے آپ کا یہ دیش ہے ہمارا میں ایک طرف وشو پٹل پر بھارت کا بھوت پورو سممان ہے اور دوسری اور ویپکش کا موڈی ہراؤ پلین ہے فرانس نے اپنے سروچ سمتروں میرے ساتھ ہیں حضا جیتک وشلیشک ہے لے کے کا ہے زور درد آلیوں سے ان کا بھی عویرندن ہے تو اس چرچک کی شروعات کرتے ہیں اور ابے دوبے شروعات آپی سے کر لیتے ہیں چندریان 3 سکسیسفل لانچ ہوا ہے دیش کے لئے گرو کی بات ہے فرانس میں پردھان منتری کو لیزن آف آنر آوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے دیش کے لئے گرو کی بات ہے لیکن آپ کے لئے تو اس سے میں دکت یہ ہے کہ ویپکش کی کتنے نیتا بینگلورو پہنچیں گے کیونکہ پٹنا کے بعد تو ایک دو گائے ہو گئے امیش جی پہلے تو سموچے دیش کو چندریان 3 کی بہت بہت شبکامنا ہے بھارت نے جس کی بنیاد سولہ فروری 1962 میں جس انسطان کی بنیاد رکھی تھی ہم نے اپراتیم سفلتائیں ارجیت کی ہے وہ پنڈیت نہرو سے لے کر نریندر موڈی جی کے نترت میں وہ بکرم سارا بھائی ہو ہومی بھابا ہو ہمارے ویڈیانیکوں کو ہمارے ناگریکوں کو بہت بہت شبکامنا ہے اور سموچے وش میں بھارت ورش کا پرچم یوں ہی لہراتا رہے ہم اس ویچارک اور سیدھانتک مد بھنطہ کے باوجود سب لوگ ایک ہیں آپ نے بات کی کہ پردان منتری جی کا سممان ہو رہا ہے میں بھی ابھی بھوٹ ہوں دیکھ کر بگر جاننا چاہتا ہوں دیش میں پردان منتری جی کس کا سممان کر رہے ہیں پردان منتری جی ان لوگوں کا سممان کر رہے ہیں جن کو تین دن پہلے کہتے ہیں کہ ستر ہزار کروڑ روپے کے برہشتہ چار میں بھیشنٹم برہشتہ چار میں ڈوبے ہوئے یا جیت پمار ان کا سممان کر کے منتری مندل کے پت سے نواز رہے ہیں پردان منتری جس کو جولائی دوہجار اکیس میں ایڈی پریس ریلیز جاری کر کے کہتی کہ آٹھ سو چھبیس کروڑ روپے کے سکیم میں یہ لوگ شامل ہیں اور پیسٹ کروڑ روپے کی سمپتی جبت کی جاتی ہے حسن منشریف جس پر ایک مہینے پہلے ایڈی تین تین چھاپے مارتے ہیں اور وہ جب اپنی انٹریم بیل کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں آخری بات کہنے دیجئے تب وہ ایڈیوٹ فائل کرتی ایڈی کی چالیس ہزار کسانوں کا پیسہ انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے وہ پرفول پٹیل جس پر سنگین آروپ بھارتی دنٹا پارٹی پریس کنفرنس لے کر لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ داؤد ابراہیم کا دائیں ہاتھ اقبال مرچی کے ساتھ اس کی سمبدت آیا اور اس کی چار فلور جبت کر لی جاتی ہے اور پردان منتری جی ان کا سمبان کر کے جب پچھے نواز دیتے ہیں پردان منتری جی تو ہماری آستھائیں کھنڈیت ہوتی ہے ہم بھی ہم کون چاہتا ہے بتائیے آپ نے کہا کہ چہرہ کون ہوگا پردان منتری جی کا چہرہ رہ گیا ہے کہ آج بتائیے دیش میں چناؤ لڑنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے پاس چہرہ رہ گیا ہے بھیشنطم مہنگائی اور بے روزگاری چیک ہے چی جی اس ٹماٹر کا جو آج ہمارے تڑکے کے لیے انوپ لبد ہے پھرکل آپ کو بھارتی جو روزگار کے احسر گواہ دیا ہے وہ چہرہ ہے بینگلور میں گڑ بندن کی چنطہ ہے نہیں دیکھئے بینگلور میں زیادہ ٹماٹر کی چنطہ ہے یا گڑ بندن کی چنطہ ہے بتا دیجئے جو گڑ بندن اکھٹا ہوگا وہ اس بات پر چنطہ کرے گا کہ کسانوں کی آمدنی ستاویس روپے رہ گئی پردان منتری جی اور آپ کے دھنہ سے 12 لاکھ کروڑ روپے ہوگئے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کو رکھا آپ نے اپنی بات کو رکھا ٹائم لیمٹ کو سب لوگ فولو کریں گور باٹیا کا میں رکھ کرتا ہوں لیکن گور باٹیا ابھی ان کا ٹریک جو ہے وہ دو ہفتے پہلے ہی رکھا ہوا ہے جس میں ان کو صرف NCP میں جو آپ نے دو پھار کرا دیا ہے اس کی چنطہ ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وپکش کا کنبہ وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایک آدھ کو چھٹکا کے لے جاتے ہیں لیکن موڈی ورسز کون کی اس لڑائی میں کہیں آپ اوبر کانفیڈنٹ تو نہیں ہیں سر پرطم تو میں یہ کہوں گا کہ جو چندریان کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ترنگا ہی تھا اور موڈی جی سے ہی یہ بھارت کی جنتہ امید کرتی ہے کہ لہور پہ بھی اگر ترنگا کوئی فیرا سکتا ہے تو وہ شری نریندر موڈی جی ہے اور ہماری سینہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ ہوں لیکن ناغرک ہوں مجھے بہت دکھ ہوا انہوں نے کہا موڈی جی کا چہرہ رہ گیا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا نکاب اٹھائیں گے تو ایک پریوار کے تین سدس سے بھرشتہ چار پہ بیل پہ باہر ہے جنہوں نے کوٹروشی چاچا کو بھگا دیا وارن اینڈر سر ماما کو بھگا دیا جنہوں نے چوراسی کے دنگے کرائے جنہوں نے امرجنسی لگائی اور انہیں نریندر موڈی جی کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ایک بار جنتہ سے پوچھو جنہوں نے سر آنکھوں پہ بیٹھایا ہے شری نریندر موڈی جی کو ابھی آج کی چرچہ میں میں مہا تھک بندن پہ آؤں گا تھک بندن آپ نے صحیح کہا اسی کی طرح ہے کہ گاڑی چلتی نہیں ہے ایک پئیہ ادھر ایک پئیہ ادھر اور گر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لیکن ایک بات ہے پھر بھی اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کریں آپ بیچ میں پنچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر سٹپ نہیں لگاتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں بولیے آپ نے دھیان نہیں دیا جی 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 امیر جی گاڑی چلنے کے لیے سب سے پہلے تو انجن ہونا چاہیے اس گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے چلے گی کیسے ٹھیک ہے پنچر کرنے کے لیے ٹائر ہونا چاہیے میں نے ابھی بتایا کہ جہی کہہ رہے تھے کہ بیہار کی مہا ٹھک بندن کی بے ٹھک کیا ہوئی ہے اور اس کے بعد عجید پوار ہمارے ساتھ آگے مہا یوتی میں سٹائلن بھئی اب پریس کانفرنس کرنے سے ہٹ گئے اروند کیجریوال نے کہا کہ کانگریس آگے ہمیں سمرتھر نہیں دیتی تو ہم بھی نہیں آئیں گے ہر شادی میں ایک آج فوفا ہوتا ہے میں بڑی ہر شادی میں ایک آج فوفا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بات کو ارے آپ کہاں چکر میں پڑھیں لیکن لیکن شادی اس کے بعد بھی ہو جاتی ہے سنیے میں کوئی فوفاوں کے خلاف نہیں ہوں بھئی دیکھیں آپ نے لالو جی کے مند کی بات کہہ دی فوفا ہے اسی لئے تو باون سال کا ہو گیا لیکن جادی نہیں ہو رہی ہے یہاں جانتے لیکن میں ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس منج سے ہی کرنا چاہتا ہوں پورا بھارت دیکھ رہا ہے راہول گاندی ودیشی دھرتی پہ جا کے کیا بول کے آئے دیں بھارت کا لوگتنتر ختم ہو گیا ہے اور ابھی کل کی بات ہے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم الاسا یہ مسلم ورلڈ لیگ کے جنرل سیکریٹری ہے یہ آئے بھارت میں انہوں نے پتہ کیا کہا میں بھارت کے لوگتنتر کو اور یہاں کے ناغرکوں کو سلام کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں بھارت نے پورے وشو کو ادھارڑ دیا ہے کہ سوہارد کے ساتھ محبت کی دکان کیسے لگائی جاتی ہے اور مٹی کا تیل لے کے گھوم رہے ہیں بھارت واسی یہ راہول گاندی ودیشی دھرتی پہ کہتے ہیں کسی اور سے نہیں باہر والوں سے ہی سبق لے لے تمہیں تو اس دیش نے سانسد بنایا تمہارے پریوار والوں کو پردان منتری بنایا تب بھی بھارت کی بدنامی کرتے ہو یہ کیسا ہمارا سانسد تھا اب تو سانسد رہے نہیں کم تے کم سیکھ ان سے لے جو اسلامی مل سے آتے ہیں لیکن ہمارے لوگتنتر کا ڈنکا پیٹتے اور کہتے ہیں پورے وشو میں سب سے مضبوط ہے لیکن ایک بات میں کہلے جاتا ہوں راہول گاندی پہ آپ کی نظر بہت رہتی ہے پہلے ان پر نظر تھی ان کے گھر پہ نظر تھی اب ان کے قرائے کے گھر پہ بھی نظر ہے آپ لوگوں کی یہ مطلب کہیں تو رہت دیں گے ایک سیکن دیکھئے ویقتی کا چرطر بہت اچھا ہو تو نظر رکھو کیونکہ سیکھلوں کو ملے گا اور اگر برا ہے اور بھارت کے خلاف کاروائی کرے تو بھی نظر رکھو کیونکہ گڑھا کو دے گا راہول گاندی جی پر ویقتی کا ٹپنی کی ہے تو ایک بات کی آشوستی سموچے دیش کو دیتا ہوں راہول گاندی اگر شادی کریں گے تو بگر لالو جی نے کہا میں نے آپ کے بیچ نہیں بولا سننے کا سہاس رکھی اور گوشی تروپ سے راہول گاندی اپنی پتنی کو چھوڑ نہیں دے گا دربدروں کی ٹھوکر کھانے کے لیے یہ بتا دیتا ہوں اور جہاں تک لالو جی کا میں نے وقتی پہ بتایا لالو جی نے کہا راہول جی کی شادی پر یہ چرچہ نہیں ہے یہ سنیے کس نے کس کو چھوڑا اگر میں ابھی بولنے لگوں گا تو ان کا بھرا آل ہو جائے گا اور اس کے پہلی پستر 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 ممتری جی اور ایک محلہ کے سممان کے لیے اب شبد مت کہیے یہ ضرور مجھے لگتا نہیں یہ وشہ یہ وشہ کو یہی آپ میرا نویدن مانیے میرا نویدن مانیے اند اس ٹاپک راج کمار بھاٹی کو میں لے کے آتا ہوں راج کمار بھاٹی پولٹک کا لڑائی ایک طرف ہے لیکن جنتہ یہ جو جنتہ ہے اور جو کروڑو ویوز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک سوال ضرور پوچھیں گی موڈی کے سامنے کون چندریان کچھ نہیں کرنا چاہیے سوال پوچھنا چاہیے پردان منتری نے نئی دلی میں بار کی شتی کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے پیریس نے گریہ منتری کو فون کیا یہ اچھا ہے کہ انہوں نے اتنی چنتہ کی جب وہ امریکہ میں تھے تو وہ منپور جل رہا تھا تب کوئی کال کیوں نہیں کیا گیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کیا لکھا جاتا ہے کیا مونورت لے رکھا ہے نرند موڈی نے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے بار یہاں پر ایک سمسیہ ہے جس کو نپٹنے کے لیے کئی سارے لوگ ہیں لیفٹرین گوورنر ہے گریہ منتری ہیں دلی کے مکہ منتری ہیں لیکن سوال پوچھنا چاہیے کس سے پوچھا کس سے جا رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں دیش میں جو اس سمسیہ سمسیہ ہے آپ نے مانیپور کی ریپورٹ دیکھی ہوں گی وہ پولیس اور سینہ آمنے سامنے ہتیار لے کے کھڑے ہیں پولیس اور سینہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں گولی چلنے کی نوبت آگئی کیا اس کے لیے پردان منتری سوال نہیں پوچھا جائے گا کیا اس کے لیے گورو بھاٹیا سے پوچھیں اگر انہوں نے کہا کواتروچی ماما کواتروچی ماما تو یاد رہے میہول بھائی کو بھول گئے اگر کواتروچی ماما پر سوال پوچھا جائے گا تو میہول بھائی بھائی پوچھا جائے گا میہول چوکسی اور میرہو موڈی اور للیت موڈی کس کے کارکالم اور کس نے بھگایا تیسری بات اگر فرانس میں پردان منتری کا سممان ہو رہا ہے تو فرانس میں رافیل ڈیل کے سوالے کی جانچ بھی ہو رہی ہے یہ بھی سوال اٹھائے جائے گا ایک سیکنڈ اوکے اوکے میں گورو بھاٹیا آپ کا ریپلائی مست ہے تیس سیکنڈ میں ریپلائے دن میں شبراسٹرہ اور باقی مہمانوں کے پاس جاتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ راج کمار بھاٹی سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا لیکن اکھلے یادف سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ ساڑھے پانچ مکھے منتری میں آدھے مکھے منتری تھے مزفر نگر دنگا ہوتا ہے جل رہا ہوتا ہے اور صحفائی مہتصف میں رتک روشن کا ڈانس چل رہا ہوتا ہے یہ اکھلے یادف سے پوچھا جائے گا ابھی انہوں نے سنیے سنیے راج کمار بھاٹی سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا ان سے نہیں پوچھا جائے گا اکھلے یادف سے یہ پوچھا جائے گا اکھلے بھائیہ مجھے یہ بتانا وردی کے رسوع کی بات تمہارا پروکتہ کرتا ہے جب آزم کھا کے بھے سے ڈھونڈنے وردی جاتی تھی اور مہلا سرکچت تھی تو کیا ہوتا تھا یہ ضرور بتانا اور یہ راج کمار بھاٹی سے نہیں پوچھا جائے گا یہ اکھلے یادف سے پوچھا جائے گا اوپی راج بھر کہتے ہیں سماجوادی بھائیہ 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 شیوپال چاچا ناراج ہے اور یہ وہ بھائیہ بھائیہ یادف مکھے منتری تھے شیوپال یادف پردیش ادھیاکش تھے رام گوپال یادف لیڈر راج سبھا اور چیف سپوکس پرسن تھے اکش یادف تیج پتاب یادف دھرمین یادف بھائیہ سنیے سنیے یہ پریوار واد کی بات اٹھا رہا ہوں میں اور اس میں آپ کو دککت نہیں ہو نہیں آپ کوئی اتنی آڈینس بیٹھی ہے اور کروڑوں لوگ آپ کا سو دیکھ رہے ہیں جی اگر بی جی پی کے پروکت گوھر و بھاٹ یا پورے سو میں ایک بھی گمبیر بات کہہ دیں تو ایک ہزار روپے چھوٹکلے چھوڑنگے چھوٹکلے چھوڑنگے ادھر ادھر بھاگنگے انر لاروپ لگائیں گے چھوڑنگے گمبیر بات کوئی نہیں کہیں گے ارے آپ یہ بھول جاتے ہوگے آپ سرکار میں ہو آپ سوال پوچھے جائیں گے لیکن جواب دینا نہیں مانیپور پر جواب نہیں ایک بیٹ سن دس سال پر بھول 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 میں کروں گ گمبیر ان کے دل میں لگ جائے تیرہ آپ دیکھئے میں بتاتا ہوں یہ گمبیر بات نہیں یہ گمبیر بات نہیں میں نے کیا مدہ اٹھایا ایکٹنگ بھی چلے گی چھوٹکلے چلنگے ایکٹنگ بھی یہ ڈانس کا سو نہیں سیدھے آو کہ سمبیر آو کہ جواب رتک 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 سپر ایک 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 یادم دکھاؤ بھئی ڈانس تو اکیلے یادم کر رہے تھے جنگ سنیے جنگ نے کیا حال کر کہ ہم نے دیکھا گمبیر بات یہ ہے میں نے جب یہ بات اٹھائی مہلا اسمتہ کی لڑکے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے ریپی تو کیا ہے گلتی ہوئی ہے یہ سوال کی بات کری بات بات چاہیے ایک زکر بھوشن جیل میں آج میں آؤں گا بھوشن جیل ہے میرے میرے بھوشن بھوشن جیل میں بھوشن میرا سوال ہے بہت بات ہوئی گمبیرتا سے بات ہوئی چاہی یہ تو ایک گمبیر سوال میری طرف سے بھی جنتا کی طرف سے بھئی آپ کی طرف سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں گمبیر سوال ہے موڈی ورسس کون ہے یہ بڑا گمبیر سوال ہے گمبیرتا سے اس کا جواب دیجئے موڈی اتنے بھاری چل رہے ہیں اس دیش پر کی موڈی ورسس پوری جنتا ہے آپ اس چیز چالیس سیٹ کم کر دیں موڈی کی سرکار تو نہیں بن نی سیٹ یہاں پر کھڑے رہنے سے چالیس کم ہو سوال 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 آپ نے بولا کہ 63% ووڈ موڈی کے خلاف تھا اب آپ مجھے بتائیے ممتہ بینر جی کا دلی میں کتنا پرتیشت ووٹ ہے اور بتائیے بتائیے لالو یادف لالو یادف کا اتر پردیش میں کتنا پرتیشت ووٹ ہے اب شرط پوار کا بنگال میں کتنا پرتیشت ووٹ ہے ممتہ ویسٹ بینگال میں اپنی چھوی تو ہیں ان کی سرکار وہاں تو ہیں وہ بڑھیں گی بنگال میں ممتہ کا مقابلہ کس بنگال میں ممتہ کا مقابلہ کس کے ساتھ بیجے بی 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 سنیے بات پوری سنیے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے جس کو آپ کی مار رہے ہیں یہ ارثمیٹک میں کیسے تب دے لوگی ایک ارثمیٹک آپ کے سامنے اکھلیش آدو اور مایابتی دونوں ساتھ میں آئے حشر کیا ہوا آپ موڈل کی بات کر رہے ہیں اس موڈل کی چرچہ ابھی ہے نہیں چرچہ صرف اتنی ہے کہ وپکش کی تمام پارٹیاں جس راجے میں جو مجبوط ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس بھاری سرکار جو بہت بھاری چل رہی ہے بھاری چل رہی ہے اور یہ جنتا versus موڈی کی لڑائی چلے گی کیا یہ جنتا versus موڈی کی لڑائی ہے اور موڈی کہتے ہیں یہ پروار وادی بنا موڈی کی لڑائی ہے ابھی حال ہی میں جو بہار میں ہوا کیا وہ جنتا versus ستہ کی لڑائی نہیں تھی جب لوگ مارج کر رہے تھے شانتی پورن طریقے سے مارج کر رہے تھے تو کس نے لات چارج کیا کہنے کو آپ بی جی پی کے کارے کرتا کہہ سکتے ہیں کیا وہ صرف بی جی پی کے کارے کرتا تھے یا وہ اس پردیش کی جنتا بھی تھے اور سر میں بیہار تک کیا موڈی موڈی بنام پریوار وادی ہیں سوال میرا بہت سیدھا ہے موڈی جنتا ہی تو ہمیشہ چناؤ لڑتی ہے آپ مجھے بتائیے نوڈینس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے کیا آج تک اس دیش میں سر پولیٹیکل پارٹیز نے چناؤ لڑا اس دیش میں ہمیشہ جنتا چناؤ لڑتی ہے تو یہ آج کچھ نئی بات تو وپکش نہیں لیکن کیونکہ بار بار پریوار وادی کی بات ہو رہی ہے تو میں سنجے سنگھ جو آم آدمی پارٹی کے سانسد ہیں ان کی ایک بائٹ ہے آج میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو بھی سننی چاہیے اور انہیں بھی سننی چاہیے اور پھر اس میں رائے لوں گا پورا سنگھ بادل سکبیر بادل ریانہ چودری دیویلال اوم پرکاس چوٹالا ابھائی چوٹالا بھپیندر ہڈڈا دیپیندر ہڈڈا مہاراستر بال تھاکرے ادھاؤ تھاکرے آدیت تھاکرے سرط پوار سپریہ سولے عجید پوار ملائم سنگھ یادو آخلیس یادو رام گپال یادو سیوپال یادو بیہار لالو یادو رابڑی یادو تیجس یادو رام بیلاس پاسوان پارس پاسوان چراغ پاسوان جھارکن درگا سرین سیمن سرین سیبو سرین بیجو پٹنائک نوین پٹنائک تمیل لادو کرونا ندھی کانی موئی اسٹالن علاگیری کانگریس پارٹی چاچا داماد بادرا اب آپ بتائیے اس پارٹی کو ایک سکر سواب تو سنیے اب ان کو بھی بینگلور کی بیٹک میں بلائیں گے بینگلور کی بیٹک سنجے جی کو بھی آم آدمی پارٹی کو جواب دیجئے دیکھیں امیش دیو گنجی پہلے گمبیر سوال آپ نے جیرام رمیش گمبیر سوال نہیں تھا یہ گمبیر سوال نہیں تھا کیا پریوار باد اس دیش کا گمبیر سوال نہیں ہے جن جن کو لگتا ہے گمبیر سوال ہاتھ کھڑا کرے آج بتائیے سر اور سکرین کے اس پار جو لوگ اس میں ٹیلیویزن سکرین کو دیکھ رہے ہیں وہ ٹویٹر پر فیس بک پر اور انسٹراغ پر تھمز اب لکھ بیجے جس سے اس دیش کے نیتا گڑوں کو سمان نیتاؤں کو پتا لگے کہ پریوار باد کی بیلا کتنا بڑا وشے ہے جواب دیجئے وشے ہے سر گمبیر وشے میں اس بات کا بھی جواب دوں گا میں چاہتا ہوں کی جور دار مکھرت سے تالیا بجا اور آج عمیش دیو گن جی سے اپی جو پیڈ دار پیڈ بھارتی دانتا پارٹی میں جن کو نیترط دیا جا رہا 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 سنگھ کے بیٹے کو لوگ سبح پرانو کو آہود کر دیا ان کو اس پرکار بدنا مت کی دوسری بڑی بات میں بتانا چاہتا ہوں آج بھارتی جنتہ پارٹی پردان منتری جی جس پر ستر ہزار کروڑ کاروپ لگا کر تین دن بار شامل کر لے ایک میٹ امیش جی میں گمبیر سوال دیش کے سممک رکھنا چاہتا ہوں ابھی دو بات یں کی پردان منتری جی ڈلی جل مگ ہو کر ڈوب پور جل رہا ہے اور پریس میں آپ کا دل میں چل رہا ہے کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو ڈلی کی پریستی یہ آٹھ سال ہو گئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آٹھ سال ہو گئے 530 کلومیٹر کی ہمارے یہاں پر جو سیور کی لائن ہے پریفیرل اور 90 کلومیٹر کی بولا آپ نے ابی جی ایک بہت اچھی بات پوچھی یہ ویروضہ بھاس مہا تھک بندن میں اتنا ہے عام آدمی پارٹی جو کہتی تھی لالو پرساد یاد ملائم سے یاد شرط پوار سونیا گاندی راہول گاندی بھرشت ہیں آج سب ایک ساتھ اکھٹے ہو گئے یہ ڈر اچھا ہے کیونکہ موڈی جی کا ڈر ہے اور سب سے بڑی بات ہے دکھ کی بات یہ ہے کانگریس پارٹی اس ٹی ایم سی کو بلا رہی ہے جس نے کانگریس کے ورکر کو مار رہا ہے آپ سوچ کانگریس کے ورکر ان کے پریوار والے تھوکیں گے کہ ہم نے جانگے شان آپ دیکھیں ابھی آپ کی باری آئے گی آپ نے لیش کرب پارٹی ایم سی پردان منتی بھاشن کے تی آگئے ایک کارکر اپنی جان سے کھیل جاتا ہے کہتا ہے میں اس وچار دھارا کے ساتھ ہوں اور یہ پارٹی اتنی دھوگلی اتنی دیمک والی کسے زیادہ دوبلا کوئی نہیں دیش کے ساتھ کھلے نہیں ہوئے کبھی تو میں اتنی کہوں گا کم سے کم جنہوں نے جان دے دی کانگریس پارٹی کے لیے ٹی ایم سی کو اس بیٹھک میں نہ بلائی ان کے سممان میں اور اگر نہیں کر سکتے دیکھئے گا میں ابھی تک کہتا تھا ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ کی پارٹی بنے گی یہ پارٹی زیرو اندر پہ آکے ہی رکھے گی ان کا چرد رہی سا ہے یہ دیش ہے ہمارا میں رکھیں گے گھنٹرال کیلئے لیکن بریک کے اس پر پبلک کے سوال ہوں گے نیتاؤن کے جواب ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں موڈی ورس کون یہ دیش ہے بریک کے وات بی 26 جولائے 1999 کو بھارتی جوانوں نے دشمنوں کو کرگل کی چوٹیوں سے خدیر کر آن بان شان سے ترنگ لہرہ تھا اس موقع پر ہر سال کرگل وجہ دوس منانے کی تیار یا تیز ہو گئی ہے کرگل میں سینہ نے ان ہتیاروں کی پردرشنی لگائی جس کے دم پر بھارتی سینہ نے سرحد کی رکش کی تھی اور دشمنوں کے ناپاک منصوبوں کو دھوست کر دیا تھا اس پردرشنی میں ہتیاروں کا پتہ لگانے والے ریڈار سواتی کو بھی شامل کیا گیا اس کے علاوہ انٹی ٹیک گائی ڈ مسائل اور لائٹ فیل گن کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ساتھ ہی اس چانتا دل یونایٹ کے راشتری ادھیک ماننی شری للن جی نے ٹویٹ کر کے پوچھا ہے بھاچ پا سے کتنی بڑی جھوٹی پارٹی کتنا بڑا جھوٹ کی لاش پر راز دیتی کر رہے میرا سوال چاروں پارٹیوں سے پوری زندگی کارے کرتا میند کرتا ہے لیکن جب ٹگھٹ بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو راج نیتا کے بیٹے داماد بیٹیاں بہویں یہی سب یوگ ہوتے ہیں کارے کرتا کہا جاتا اس وقت کارے کرتا کہا جاتا ہے اوکی اوکی یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور دیکھیں یہ سوال شبرا شبرا کسی کو یہ کوئی نیتا نہیں ہے یہ پبلک ہے اور یہ لوگ آگے جا کے ووٹ بھی کرتے ہیں بہار جب ووٹ ڈالنا ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا پریوار بات کوئی وشے نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی ڈراما کر رہی ہے تو اس ڈراما کا سوطردھار تو آپ سویم ہے جب آپ کو پوری انفرمیشن تھی تو آپ نے پورس کیوں نہیں لگائی تھی کیا تیجسوی یادو کی پولس اتنی نکاری ہے کیا تیجسوی یادو کا پرشاسن اتنا نکارا ہے وہ بھی سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس administrative experience نہیں پڑے لکھے بھی کم ہیں مجھے پڑے لکھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا انہی کے نیتاؤ نے کہ انپر نیتا کو پردھان منتری بنا دیا یہ نومی پھیل نومی پھیل کے ہاتھ میں پرشاسن دیں گے تو یہ ہی ہوگا اور آج یہ کہ جا رہا ہے کہ ان کے پریوار والے تھے وہ بھیڑ کا حصہ ہی دھو سر پیجے 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 سوال کے لیے گڑ بندن تو آپ بھی ہے اور آپ بندن جس میں بھی کئی اور پریوار بادل فیمیلی کو بھی آپ لے کے آنا جاتے ہیں تو آپ کا گڑ بندن پاک صاحب یہ ایسا کیوں کیوں میں بتا رہا ہوں جی سب سے پہلے تو ایک بات کہوں گا پریوار واد کی بات ہو رہی تھی یہاں جنتہ میں تمام ایسے یوہ بیٹھے ہیں جو اگر سپنا دیکھیں گے دیش کا پردھان منتری بننا ہے یا پارٹی کا ادھیکش بننا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں تو سمبھ ہے یہاں چانس نہیں لگے گا ہماری پارٹی نے کبھی ایک پریوار کے دو سدت سے ایسے نہیں ہے جو ادھیکش بنے یا پردھان منتری اٹل بیاری بھاری بھاری جب سے پارٹی بنی ہے تب سے ایک پریوار کا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا مجھے کیا سمجھے بھارتی کو دوسرے چلتے دبے پاؤ نسی پی میں سین ہمارا جناب ایک سکن ایک سکن آپ گھر میں ایک ساتھ رہتی ہو میں ایک سوال پردھان آپ لوگ بہنے ہیں دونوں تین و اگل دو ازار سترہ گا یہ ٹوئیٹ ہے لالو پرساد یاد ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا نتیش ساپ ہیں جیسے ساپ کیچل چھوڑتا ہے ویسے ہی نتیش بھی کیچل چھوڑتے اور دو سال میں اب یہ دیکھ یہ تمہیں جی ڈی او کہی لے کہ اس بار آ چھوڑتے بارے میں بتا لیجی گھو ڈی چیٹنگ سائیڈ پہ دیکھا یہ ڈی 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 سامنے آخر لڑے گا کون پرتیپکشی دل سب ساتھ میں آئے اور بھارت کی پرگتی سمردی اور اتھان کے لیے ایک ساتھ لڑے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ منموہن سنگ جی پردان منتری ہوں گے اور دس ورش تک انہوں نے بھارت کی پرگتی کا مار پرشست کیا ان دس ورشوں میں دیش کو کیا ملا جانتے ہیں پندرہ کروڑ کسانوں کو ان کی بھومی کا عدیقار جو سو سال سے نئی مل پایا تھا وہ منموہن سنگ سرکار نہ دیا چیہاسی کروڑ لوگوں کو بھوجن کا عدیقار دیا چودہ کروڑ لوگوں کو ون میں نیواز کرنے والوں کو ان کے آجیوکا اور بھومی کا عدیقار دیا کروڑ بچوں کو ان کی سیچہ کا عدیقار دیا عدیقار سمپن بھارت کا نیرمان کی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی سے آپ نے ان نو ورشوں میں کیا دیا پردان منتری جی بھارہ کروڑ لوگوں کے روشگار چھین لیے چوریاسی کروڑ لوگوں کی آمدنی چھین لی پردان منتری جی آپ کہتے تھے آپ دو میں اوسر ڈھونڈیے مہاماری کی ویبیشکہ میں اس دیش کے 142 لوگوں نے 30 لاکھ کروڑ پردان منتری جی جب اپنے آپ میں آپ میں اشواس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جنتا اشریوات دے گی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں پھلا شری نریندر موڈی جی بھارت کے یشنسوی پردان منتری بنیں گے 303 سیٹوں سے زیادہ آئیں گی آپ دیکھ لیجئے گا انہوں نے دوسری بات کہی کہ نریندر موڈی جی نے کیا کیا میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں آرٹیکل 370 ٹیمپراری تھا ستر سال یہ لوگ ہٹا نہیں پائے نریندر موڈی جی نے ہٹا دیا جوان جو ہے بلیٹ روو ف جاکٹ بانگ رہا تھا یہ دے نہیں پائے اور نریندر موڈی جی نے دے دی ون راک ون پینچن پی ایس آئی کو بین لگا دیا جن سے آپ نے بھارتے لیا ہے بھار مندر بنائیں گے جب ہم نے پرند لیا تو بنا کے دکھایا کسانوں کی بات کرتے ہیں 11 کروڑ کسان پنگار ہے جو 2,25,000 کروڑ روپے سیدھا ان کے ایکاؤنٹ میں گیا ہے ڈائریک بیریفیٹ ٹرانفر 27,000 کروڑ روپے سیدھا ایکاؤنٹ میں موڈی اکیلے سب پہ بھاری ہیں سوال لوں گا بے موڈی اکیلے سب پہ بھاری ہیں راجکوڑ باتی جب یہ کہتے ہیں احسان دکھاتے ہیں کہ 2,14,000 کروڑ روپے ایک روپے دیا تھا کسانوں کی فصل جب سڑ گئی تھی ایک روپے آئینوں نے جب ان کی سرکار کو لات پاری جمتہ نے اور بھگا دیا وہ بھول گئے یہ گھاس کی روٹی کھلا رہتے ہیں مندل کھنڈ میں باتیں کریں احسان کرتے ہیں اب دیکھیں گھرا جس سمیں کہ یہ بات کر رہے ہیں ابھی پانے پی پی کے کوچھ رہے تھے اس سمیں یہ اسی پارٹی کی پروکتہ ہوتے تھے سماج وادی سماج وادی سماج وادی سماج وادی سماج وادی ایسے ہی عادہ پریوار کا نہیں جہاں ونچواد کا کیلہ لگا ہوا ہے جہی تو گھر ہے ایک باتیں جب میں پروکتہ تھا تو آپ کو موقع بھی نہیں ملتا تھا آپ کو تو دھنیواد دینا چاہیے مجھے دھنیواد دینا چاہیے آپ کو تو باتیں بھی نہیں آپ کو باتیں نہیں سکسے میں جواب دینے کیلئے ان کے گھراو اور سواب ایمان کو بھی بتا دیتا ہوں 2017 تک اتر پردیس میں سماج وادی پارٹی کی سرکارتی نہ ان کا گھراو جاگا نہ سواب ایمان جاگا فروری میں چھوڑی سماج وادی پارٹی اور خوشوں کی ایسی پارٹی چھوڑی جب بلدکاریوں کو مندری بنایا جاتا تھا گاہتری پجاپتی کو پوچھئے کا ان سے اور یہ ڈیبیٹ اگر پور پاکیاں پہ ہے تو اکھلے جادب کو سامنے کھڑا کر دو چھناوڑا راکے دکھا دے دو اکھلے جادب کو آراؤگا وہ اکھلے جادب کو آراؤگا مجھتا جیتے گی جاہاں چھناوڑ لڑے گے اکھلے جادب کو آراؤگا نہیں اکھلے جادب کو آراؤگا میں تو ان کی چرچہ بھی نہیں کر رہا یہ تو اس لحق نہیں ہے ان پر چرچہ کی جائے اکھلے جادب کی بات کر رہا ایک خوش میں ہریئے پارٹی کے لیے بات کر رہا اور یہ بہتری کا ٹپڑی کر رہا نہیں تو بہتری کا ٹپڑی کرنے کیلئے کسی کو ادھکار نہیں ہے کسی کو ادھکار نہیں ہے یہ آپ کو مسکرار ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہم جنتا کے ساتھ ملے ہوئے ہم جنتا کے ساتھ ہے یہ بہترین مجھے اچھی لگی اتنی بہترین چھوڑوں کے اندر چھوڑی کرتے ہوں اور اگر نہ ہو چاہے تو کہنا پریوار بات چلاؤ 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 نس ہٹ جائے گی نس گلے گی نس ہٹ جائے گی اسمتال میں ایڈوٹ کرانا پڑے گا پنچر ہو گئی سائیکل پھر بھی لگے ہوئے ارے پھئیا پھئیا بدل لو یہ کھونی پنجا آیا تب بھی ہار گئے بوہ جی آئی بوہ گوڑی میں بیٹے تب بھی ہار گئے وہ واقع میں پورا کروں گا جو انہوں نے کرنے نہیں دیا اور پھر دو کم بھیر بات کروں گا دو جارے میں جیسے ہی سرکار بدلی سماجواتی پارٹی کی یہ ترنت سرکار میں چلے گے اور بی جے پی کی سرکار ہٹے گے یہ پھر پیر چھونے کے لئے ہی آئیں گے دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ سے دو سوال اٹھے دو آپ کا نمبر آئے گا نمبر آئے گا میرے بات مجھے سم سے کم سمجھے آپ کو دے رہا آپ کو دے میں آپ کے بارے میں نہیں مولا مجھے بولتے دو سوال اپنی بیٹی کا ٹپڑی اگر آپ کو اپنی بات کو رکھیں جب دو بڑے بات کرتے ہیں چھوٹے موٹے بچے بیچ میں نہیں آتے جس اکھیلے یادو کا یہ نام لے رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ میرے سورگیے پیتا جی اور میں گورب بھاٹیا ورشتہ دیوکتہ ان کی گردن بچائی ہے کی نہیں ورنہ جیل میں چکی پیسنگ ہوتے ہیں اکھیلے یادو یاد رکھنا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے یہ بات ان کا وقیل کا اپنے پوری ڈیبیٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہ چھوڑے پوری ڈیبیٹ میں آخری دو منٹ دو سوال اٹھائے تھے انہوں نے ان کے جواب دینا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ ساری پارٹیاں جو ان کے الگ الگ راج میں ان کے اثر ہے تو ان کا ووٹ پرسنٹ ملکے موڈی جی سے زیادہ نہیں ہوتا موڈی جی کے زیادہ ہیں دوسرا ایک چہرے کا سوال اٹھا دیکھیں ایک تو میں بہت امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ چاہے موڈی جی سامنے ہوں چاہے نتیس کمار ہوں اکھلیس جی ہوں ووٹ دینے والے تو یہی لوگ ہیں یہ ان کے من بدلتے رہتے ہیں سرکار اچھا کام کرتی ہے ووٹ دیتے ہیں سرکار نہیں کرتی ہے سرکار کو ہرا دیتے ہیں آپ تمام لوگوں کا میں شکریہ جا کر رہا ہوں لیکن ماتا جی کچھ کہنا چاہتی ہے میں ورسوں پرواسی رہی ہوں مجھے پتا ہے وہاں جب اخبار چھپتی تھی دیش کے بھرشٹا چار کی ایک کونے میں خبر ہوتی تھی لوگ ہمارا گلہ پکڑ لیتے تھے پرشن پوچھتے تھے میں گروی تھوں بھارتواسی ونشی کس طرح سے پرسند ہے موڈی جی کی جیجے کار کر رہے ہیں اور ایک مہلا رو رہی ہے ایسی ہماری آنکھوں میں آسو آتے تھے آج ہاں موڈی جی پہ گروی تھے یہ دیکھیں یہ پبلک کا کہنا ہے اور ویوئرز اب بات پورے بھارت کو گورف سے بھر دینے والے پلوں کی چودہ جولائی دوہزا تیس اس تاریخ کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ اس دن بھارت نے ایک بار پھر چاند کی طرف اڑان بھری ہے ہمارا چندریان تھری ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کی پراتھناوں کے ساتھ چاند کی طرف آگے بڑھا ہے شری ہری کوٹا کے ستیش دھون انترک شکیند سے دوپہر دو بچ کر پنتالیس منٹ اور سترہ سیکنڈ پر چاندریان تھین کو سفلتا پوروک لانچ کر دیا گیا اگر سب صحیح رہا تو اگست کے آخر میں چاندریان تھری کا روور لینڈر کی مدد سے چاند پر اپنے وش وجائی قدم بڑھا دے گا آپ کو بتا دیں کہ چاندریان تھری جب چندر پر اترے گا تو بھارت ایسا کرنے والا چوتھا دیش بنے گا اس سے پہلے امریکہ روس اور چائنہ ہی چاند تک پہنچ چکے ہیں آپ کو وہ تصویریں ضرور یاد ہوں گی جب سائیکن پر بیل گاڑی پر راکٹ اور سیٹلائٹ کے حصے لانچ پیڈ تک پہنچائے گئے تھے آپ نے یہ کارٹون بھی دیکھا ہوگا جب بھارت منگل مشن پر کام کر رہا تھا تو کیسے اس کا مزاک اڑا گیا تھا لیکن آج ان سبھی سو کالڈ ایلیٹ سپیس کلپ کو اپنے اس بھدے کارٹون پر کافی شرم محسوس ہوئی ہوگی کیونکہ بھارت کے چندریان تین کی کل لاغت صرف چھے سو پندرہ کروڑ آئی ہے یعنی جتنے بجٹ میں ہالی ووڈ بلوک بسٹر اینڈ گیم بنی تھی اس بجٹ میں بھارت چار بار چندریان مشن پورا کر سکتا ہے یہ ہے ہماری کابلیت دوہزار آٹھ میں لانچ ہوا چندریان ون دنیا کا پہلا مون مشن تھا جس نے چاند پر پانی کے سپود دنیا کے سامنے رکھ ڈالے تھے اس لئے چندریان تین سے نہ صرف بھارت کو بلکہ اس سموچی دنیا کو بہت سے امیدیں ہیں اور آپ سب کی طرح مجھے بھی پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا چندریان نہ صرف اتحاس بنائے گا بلکہ پوری دنیا کی امیدوں پر گھرا بھی اُترے گا ون دے